بی جے پی نیتا تیجندر بگا اور ان کی گرفتاری پر ہو رہے سیاسی ہنگامے اور ڈرامے کی پنجاب پولیس نے بگا کی گرفتاری کیا کی مانو جیسے سیاسی بھوچال آ گیا ہو بی جے پی نے پنجاب پولیس اور اروند کے جیوال کے خلاف مورچہ کھل دیا اور ابھی وقتی کی آزادی کا گلہ گھٹنے کا عروپ لگایا حالانکہ آماد بھی پارٹی نے پلٹوار کرتے ہو کہا ہے کہ بی جے پی پر عروپی کو بچانے کا عروپ انہوں نے لگایا اور ان سب کے تر تین راجوں کی پولیس بھی آمنے سامنے آ چکی ہے پنجاب پولیس جیسے بگا کو لے کر کروشے تر پہنچی حریانہ پولیس نے اسے روک لیا گھنٹوں تک ڈرامہ چلتا رہا آخر کار پنجاب پولیس کو بگا کو دلی پولیس کو سوپنا پڑا پرکریا کا پالن نہ ہونے کی دھائی بھی دی گئی اب کون صحیح ہے کون غلط یہ چرچہ اور جانت کا وشحہ ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے جانت کا رانیتی کران ہو رہا ہے چرچہ کریں گے لیکن پہلے دیکھئے یہ ریپورٹ بی جے پی نیٹا تیجندر بگا کی گرفتاری پر آج دن بھر ڈرامہ دیکھنے کو ملا پنجاب پولیس تیجندر بگا کو گرفتار کرنے کے لیے دلی پہنچ گئی آروپ ہے کہ تیجندر کو پولیس نے گھسیٹ کر ان کے گھر سے باہر نکالا اور جب ان کے پتا نے گھٹنا کو ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنا موبائل فون اٹھایا تو پولیس دوسرے کمرے میں لے گئی یہاں پولیس نے ان کے چہرے پر مکہ مارا بگا کی گرفتاری کے بعد بی جے پی کے جری وال پر حملہ ور ہو گئی اور بدلے کی بھاونا سے کارے بائی کرنے کا آروپ لگایا اسے پاور دے کے لیے آج کے جری وال کا اصلی چریکر اور چہرہ سامنے آگے مجھے جانے کی پنجاب چنان سے پہلے دلی میں ایک ٹی وی انٹرڈیو میں کے جری وال نے کہا تھا جی پکتار نے پوچھا کہ آپ کو کوئی لوگ سوچل میڈیا پر بہت سوال اٹھاتے ہیں تو کیجری وال نے جواب دیا تھا کہ جسے ہمارے پاس پولیس آ جائے گی وہ جب ہم بتا دیں اور ہم کیلیوں کو کیوں پر پولیس کی کاروائی کریں اور آج وہی نام پنجاب پولیس کے دوارہ کیجری وال کرا رہے ہیں صرف بھارتی اتنا پارٹی کے کاری کرتاوں کی اوپر ہی نہیں جو جو راجنے پرک دل یا جو سوطنطر ویچار بھیتی کرتے ہیں کیجری وال سے سوال پڑا کرتے ہیں ان کو نوٹس کو بتا رہا پنجاب پولیس تھا ان کے اوپر پنجاب پولیس کاروائی کر رہی ہے وہیں آم آدمی پارٹی نے تیجندر بھگا کی گرفتاری کو جائے سچہراتے ہوئے کہا کہ مکہ منظروری عربین کیجری وال کو بھگا نے دھمکی دی تھی بی جے پی ایک آر اوپی کو بچانے کا کام کر رہی ہے حالانکہ اس گرفتاری پر تین راجیوں کی پولیس آمنے سامنے آ گئی دلی سے تیجندر بھگا کو گرفتار کر نکلی پنجاب پولیس کو ہریانہ پولیس نے کروشتر میں روک دیا گھنڈوں تک ڈرامہ چلتا رہا آخر میں پنجاب پولیس نے بھگا کو دلی پولیس کو سوپ دیا دلی میں پنجاب پولیس کے خلاف بھگا کے پتا نے اپہرن کا ماملہ درج کر آیا اس طرح سے بھگا کی گرفتاری پر دلی سے لے کر ہریانہ اور پنجاب تک سیاسی مہابھارت چلتا رہا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بھگا کی گرفتاری پنجاب پولیس کے لیے آفت بن گئی ہے بیورو ریپورٹ ہر خبر تو یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی اس ریپورٹ کے ذریعے یہ آپ نے سمجھا ہوگا کہ کس طریقے سے اس پورے معاملے کو سیاست گرما رہی ہے اور سیاست گرمانہ لازمی بھی ہے کیونکہ جب سے پنجاب میں آمادی پارٹی کی سرکار آئی ہے تب سے ایسے معاملہ لگاتا دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کمار اشواز کے اوپر بھی کچھ اسی طرح کی کاروائی کرنے کی کوشش کی گئی الگا لامبا کے خلاف بھی پولیس کا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور اب یہاں پر تیجندر سیخ بگا جو کہ بی جے پی کے نیتہ ہیں دلی بی جے پی کے پروتہ ہیں ان کے اوپر بھی کچھ ایسے ہی کاروائی کی گئی آج پنجاب پولیس کے قریب پچاس جوان بتا جا رہا ہے کہ تیجندر بگا کی گھر پہنچتے ہیں اور ان کو گھر سے باہر لانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ آروپ تو یہ بھی لگا جا رہا ہے کہ تیجندر بگا پگڑی پہننا چاہتے تھے انہوں نے پولیس سے ریکویسٹ کیا پولیس کے جوانوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی انہوں نے کہا کہ مجھے پگڑی پہنے دیجئے ان کو پگڑی تک نہیں پہنے دی گئی جب ان کے پتا بیچ میں آئے ان کے پتا نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی بتتمیزی پولیس کی اور سے کی گئی ہے حالانکہ یہ آروپ ہیں اب ان آروپوں میں کتنی سچا چاہیے یہ جانچ کا وشہ ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے لیکن اس پورے معاملے کو لے کر جس طریقے سے راجنیتی ہو رہی ہے بی جے پی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کا غلط استعمال اربین کے جیوال ان کی سرکار پنجاب سرکار کر رہی ہے ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی عام آدمی پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ تیجندر بگا ایک آروپی ہے ایک اپرادی ہے اور اس نے اربین کے جیوال کے خلاف آپ پتی جنک ٹپڑی کی ہیں بلکہ بھڑکاؤ بھاشن اس نے دیئے ہیں اور اس نے ایسے سے بیان دیئے ہیں جس سے سماج میں بروت پیدا ہوتا ہے سماج میں نفرت پیدا ہوتی ہے ایسے میں ایک آروپی کو بچانے کا کام کر رہی ہے بی جے پی یعنی دونوں طرف سے چاہے بی جے پی کی طرف سے ہو یا پھر عام آدمی پارٹی کی طرف سے اپنے اپنی باتیں کہی جا رہی ہیں لیکن ان سب کے بیچ ان سب کے تر اگر سب کچھ تھوڑا سا آپ ہٹ کر دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ تین راجوں کی پولیس اس پورے معاملے کو لے کر آمنے سامنے آ چکی ہے پنجاب پولیس ڈلے پولیس اور ہریانہ پولیس تین راجوں کی پولیس اس پورے معاملے کو لے کر لگاتار حالانکہ سوالوں کے گھر میں بھی ہے کہ کس طریقے سے نیتاؤں کے اشارے پر پولیس کام کر رہی ہے چاہے وہ پنجاب کی پولیس ہو یا پھر ہریانہ کی پولیس ہو یا پھر ڈلی پولیس ہو لیکن بڑا سوال ہی ہے کہ کیا پولیس کا راجنیتی کرن کرنا ٹھیک ہے کیا اپنے راجنیتی فائدے کے لیے پولیس کا استعمال کرنا ٹھیک ہے یہ اپنے آپ میں ایک اہم سوال ہے آج اسی کو لے کرم چرچہ کریں گے لیکن کون کون خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ان سے آپ کم پریشہ کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ مہراز سنگھ جی ہیں جو کی ریٹائرڈ ایس پی ہیں اس کے ساتھ ہی رنجیتہ میتا جی ہیں بی جے پی کوئر سے اپنا پرشک کھیں گی بی جے پی کے پروکتہ ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد سکبیر تمر جی بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے جو کی عام آدمی پارٹی کے پروکتہ ہیں لیکن سب سے پہلے مہراز سنگھ جی میں آپ کے پاس آتے ہوئے آپ بہتر طریقے سے ہمیں بتا پائیں گے یہ جو کچھ بھی آج ہوا جو کچھ بھی چل رہا ہے جو کچھ بھی ڈرامہ ہم نے دیکھنے کو ملا ہے ہنگامہ ہم نے دیکھا ہے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو آروپ لگایا جا رہا ہے وہ یہ آروپ لگایا جا رہا ہے بی جے پی کی عور سے کہ کانونی پرکیہ کا پالن نہیں کیا گیا ہے نیووں کا پالن نہیں ہوا گرفتاری جو کرنے کی کوشش کی پنجاب پولس نے وہ غیر کانونی تھی آپ ٹھیک سے بتا پائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط اپنا پس رکھے گی اپنے حساب سے رکھے گی بھار کی زنطہ پارٹی اپنے حساب سے رکھے گی میں پولٹیکل اس میں نہیں جاؤں گا یہ عام آدمی والے جو گزرات کے ایمہلے کو گرفتار کیا تھا نورٹس میں اس کی بات بھی کریں گے جو یہ ان کے خلاف مقدمے درزور ہے ان کی بات بھی کریں گے پر دکھت پہلو یہ ہے کہ پولیس جس میں کوارڈیزیشن ہونا چاہیے جس کے لیے سامنے سامنے پر انٹر سٹیٹ انٹر ڈیسٹک میٹنگز ہوتی رہتی ہے کہ کوارڈینیشن سے ہی کرائیم کنٹرول رہے گا لاؤنڈ آرڈر مینٹین کیا جائے گا اس کی دھجیاں اڑیا تین پولیس نے مل کے اکھٹے دھجیاں اڑائی پنجاب دلی اور حریان پولیس جیسا سننے مارا ہے کہ پنجاب پولیس نے کیس ریشٹر کیا وہ غلط صحیح کی بات میں اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس میں جانے کا مطلب ہے پولیٹیکل ہی اپنے آپ کو اس نے درج کیا اس کے بعد موڈیس دیئے گئے وارانٹ کی بھی سننے ماری وارانٹ کی بھی لیے گئے تھے وہ دلی آتی ہے اور اسے گرفتار یا اپنے قشلی کو لے کے لے جانے کی بات دلی پولیس نے ان کے پتا کے کہنے پر اپنے کا مقدمہ درد کیا ہے اور ایسا سننے مارا ہے پہلے میں ایک اور چینل پہ تھا جی کہ سی پی دلی نے ہریانہ پولیس کے ڈی جی سے ٹیلی فونک اور جو میل ڈال کے اور اس طرح سے ان کو سوچت کیا کہ ہمارے ہاں ان کے خلاف مقدمات درج ہے اس کے بعد ہریانہ پولیس نے ان کو یہاں پہ روکا اور دلی پولیس کو دیا گیا اب دیکھئے اگر سی پی دلی کی نیت ٹھیک تھی تو اسے اسی چندگڑ میں پنجاب پولیس کے ڈی جی بیٹھتے ہیں اسی چندگڑ میں ہریانہ پولیس کے ڈی جی بیٹھتے ہیں آروپ تھا کہ پنجاب پولیس کی وردی میں اپران کیا گیا ہے جیسا بتایا جا رہا ہے تو انہوں نے یہ جہمت نہیں اٹھائی کہ پنجاب پولیس کے ڈی جی سے وہ بات کرتے کہ اس طرح سے باتیں آ رہی ہیں تو کیا ہوا اور نیچے انہوں نے جب اتنا بڑا ہنگام ہوا تو ضروری بات ہے اگر سمجھدار پولیس اگر تھے تو انہوں نے ایف آئر کی کوپی بھی وہاں پہ دکھائی ہوگی یہ لوکل پولیس آئی ہوگی تو اس کو بھی دکھائی ہوگی اور انہوں نے کہا ہوگا دکھائے نہیں دکھائے مجھے نہیں پتا ہے لیکن سی پی جو دلی ہے جب مقدمہ درد کر رہے ہیں ہریانہ پولیس کے ڈی جی سے بات کر رہے ہیں اس کو میل بھی کر رہے ہیں پنجاب کا جب نام آ رہا ہے تو پنجاب سے اور جبکہ یہ بات آ رہی ہے کہ اس کے اس کو نوڈس بھی دیئے گئے تھے اور جیسا آپ بتا رہے تھے آپ نے ریپورٹ میں بتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں پگڑی پہن لیتا اور پھر چلتا ہوں ہم انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم ڈکیت ہو یا تم مجھے اپڑن کر کے لے جا رہے ہو ہم انہوں نے پہلی نظر میں تھی یہی کہا کہ میں پگڑی باندھ لیتا ہوں ہم تو کہیں نہ کہیں تو یہ بات تھی کہ پتا تھا کہ پنجاب پولیس ہے ہم مقدمہ درد تھا پہلے سے مامنا تو درد تھا ہاں ہاں تو جو یہ جو کورڈنیشن دونوں پولیس میں ہونا چاہیے تینوں پولیس میں ہونے آ رہو آ رہو رنجیتا جی آ رہو میں ہاں اگر اس طرح سے پولیس کا کورڈنیشن ختم ہوگا ہم تو ہندوستان میں لارڈ آرڈر کی معاملہ کو رہ نہیں جائے گا ہم چہیئے یہ تھا کہ جب کورڈنیشن کی باتوں سے ہی لارڈ آرڈر حل ہوتے ہیں ہم اس میں ایک دوسری پولیس ایک دوسری کی مدد کرتی ہے سی آر پی سی بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری کی مدد ہوگی ہم اور اس کو ہی نہیں کیا جا رہا ہے ہم تو یہ لارڈنیشن نہیں اگر اگر نیتاؤں کے اشارے پر پولیس کام کرے گی سر اگر نیتاؤں کے اشارے پر پولیس کام کرے گی تو یہی ہوگا نا جو آج دامہ ہوا دیکھئے میں پولٹیکل کومنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے ایکسپرٹ کے طور پر بلائیا میں کسی پاس نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے وہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن آپ کی دیکھئے آپ اس محکمے میں ایک بڑے پت پر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ اکھو بھی اس بات کو جانتے بھی ہیں تو میں اس لیے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا نیتاؤں کے اشارے پر پولیس کے اوپر جو دباو تھا پولیس میں بھی کوششن مارک لگا رہا ہوں اس کے پاس دو تیزیں آئی ایک آج کی ایف آئی آر جو پولیس نے درج کی ڈلی پولیس نے ایک ایف آئی آر جو ڈلی پولیس کی ایف آئی آر سے پہلے درجے پنجاب پولیس کی پنجاب پولیس کی جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق بگا ایک اس کا ملجم سو کارڈ ملجم ہے آج کی جو ایف آئی آر ڈلی میں درج ہوئی ہے اس سے پہلے جو ایف آئی آر ہے کوڈنیسن کس کے ساتھ کرنا چاہیے کوڈنیسن کرمنل کے خلاف کرنا چاہیے کرمنل کون پہلے کرمنل کون بگا آج کی ایف آئی آر کے مطابق کرمنل پنجاب پولیس اور اگر وہ پولیس ہے تو وہ کرمنل نہیں رہ جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایف آئی آر درج ہے اس کی انویسن کے لئے جا رہے ہیں بلکل صحیح بار تو میں ایک چیز جو ہے دلی پولیس کے کمیشنر کو اور ہریانے کے ڈی جی کو دونوں کو ایک کوئی کویسن مارک لگا رہا ہوں کہ انہوں نے کوڈنیسن کس کے ساتھ کیا انہوں نے جو انویسنگیسن ہونی چاہیے اس انویسنگیسن کو اگر اس طرح سے میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کوئی پولیٹیکل پریسر کی بات ہے کچھ بھی ہے لیکن پروفیسنلیجم جو ہے پروفیسنلیجم وہ بھی دیکھنے کو نہیں ملا پروفیسنلیجم پولیس کا کہاں گیا ملکل صحیح بات ہے میں اس میں پولیٹیکل ہی اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ پولیٹیکل کی پارٹی ہیں گی وہ اپنے ایک دوسرے کو نیچے دکھائیں گی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گی لیکن جب آپ نے مجھے پولیس افسر بھلایا تو میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں لوٹ رہا ہوں آپ کے پاس مہراجی میں لوٹ رہا ہوں آپ کے پاس میں پھر سے آؤں گا آپ کے پاس لیکن رنجیتہ مہتا جی رنجیتہ مہتا جی دیکھیں یہ تو آپ کو بھی پتا ہے یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ایف آئی آر تو دنس تھی اور اگر اگر ایسا لگ رہا ہے کہ قانون کا پالن نہیں کیا جا رہا تھا تو بھئی آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت ہو سکتی تھی گرفتاری پر اس طریقے سے ہنگامہ کھڑا کر دینا منشاہ پر سوال کھڑا کر دینا پولیس کے غلط استعمال کا عروپ لگا دینا یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا تھوڑا انتظار کرتے دیکھیں آج دیویت کی شروعات ایک شیعہ سے کرنا چاہوں گا کہ حکم دے رکھا ہے دیش کی تواہی کے لیے کیا کل کوئی بھی قانون لاغو نہیں ہوتا جلے لہیں چلی آج جس طریقے سے ایک ٹویٹ کی وجہ سے اتنا بڑا ہنگامہ کیا جا رہا ہے آج اگر ایک سیکٹر میں بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے اگر دوسرے سیکٹر میں اس کی کمپلینٹ کرنے کے لیے جائیں تو وہاں کے پولیس والے انکار کر دیتے ہیں جناب ہماری جوریسٹکشن سے باہر ہے آپ اس سیکٹر میں جا کر کمپلینٹ کروائیے آج ٹویٹ تو ہو رہا ہے دلی میں بیٹھے کیج ریوال جی کے قلاب اور ٹویٹ کر رہے ہیں وہاں پر دلی میں بیٹھے ہوئے بھگا جی اور پرچہ درج ہو رہا ہے پنجاب کے اندر کیا یہ صحیح بات ہے اور پرچہ درج کروانے والا کون ہے کمپلینٹ کرنے والا کون ہے آم آدمی پارٹی کا ایک پروکتہ اوفیشل پروکتہ اس کو حکم دیا جاتا ہے کیونکہ جب سے کیج ریوال ساتھا میں آئے ہیں ان کی زندگی میں ایک ہی خواہش تھی کہ ایک بار پولیس کو میرے کنٹرول میں آنے دو ایک بار پولیس کو میرے کنٹرول میں آنے دو پھر میں بتاؤں گا تو سرسلے باہر پہلے ان کے شکار ہوتی ہے الکالامبہ پھر ان کے شکار ہوتے ہیں ان کے اپنے ہی پارٹی میں پروہت ان کے پانے ساتھی رہے وشواش اور اس کے بعد اب نمبر آیا ہے بگا جی کا اور یہ سلسلہ کب تک ختم ہوگا اور کب تک یہ اس طریقے کی دشمنیاں ہٹلریزم جو ہے کہ جریوال جی کریں گے اس کا کوئی ہنٹ نہیں ہے اور ٹویٹ اگر آج جتری بھی سبح سے ٹی وی چینلز میں میں ڈیبیٹس دیکھ رہی ہوں ہر ایک پروکتہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی جس کے تحت یہ دھارائے لگائے گئی ہیں سیکشن 153A دھارمک ستبھاونا کو بگاڑا سیکشن 505 سمال جی کا شانتی فلائی سیکشن 506 اپرادی دھمکیاں دی ہیں تو ایسا ٹویٹ میں کیا دھمکی دی تھی جس کے خلاف یہ پرچہ درج ہوا ہے تو کوئی بھی پروکتہ جواب نہیں دے رہا کیونکہ ٹویٹ یہ کیا گیا تھا کہ ایک ہزار کالے مرتے ہیں تو کےجریوال جی پیدا ہوتے ہیں اس سے کونسی سیکشن اس پہ لوجیکل ہی بڑھتا ہے میں اس بات کا جواب پوچھنا چاہتی ہو اپراد ہوا ہے دلی میں پرچہ درج ہوتا ہے پنجاب میں پنجاب پولیس ایک اور ٹویٹ تھا نا رنجیتا مہتا جی آپ میرے خلاف جتنے چاہے معاملے درج کر لو جو معاملہ درج کرنا کر لو میں تمہاری پول اسی طریقے سے کھلتا رہوں گا اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کی دھمکیوں سے دھننے والا نہیں ہوں آپ بار بار مجھے پریشان کر رہے ہیں میرے خلاف پرچے درج کروا رہے ہیں پر میں دھمکیوں سے دھنوں گا نہیں اور میں آپ کی سچائی لوگوں کے سامنے لاتا رہوں گا بہت سیمپل سی بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی آروپی ہے اگر ویدیش میں بیٹھا بھی کوئی آروپی اگر اس کو بھارت میں لے کر آنا ہے تو وہ مشکلیں آتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مشکلیں نہیں آتی ہیں لیکن ہوتا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ تو اپنے دیش کی بات ہے یہ تو اپنے دیش کی بات ہے یہاں پر ایک راج سے دوسرے راج میں ایک راج سے دوسرے راج میں اپرادھی اگر کوئی ہے تو اس طریقے سے آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آروپی ہے دلی کا ایف آئی آر درج ہو رہی ہے پنجاب میں اس کو لیکا جو آپ سوال کھڑا کر رہی ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ٹھیک ہے کون سا درجہ آپ اس کو ٹھیک دیں گے آج دلی کے اندر اگر ایف آئی آر درج ہوئی ہے پنجاب پولیس کے اقلاب بقائدہ جو ملزم ہے جس کو یہ ملزم بتا رہے ہیں اس کے پیتہ نے کی ہے کہ میرے گھر میں جبردستی گھس کے پچاس لوگ آتے ہیں اور میرے پچے کو پگڑی نہیں پینے دی جاتی میں ویروت کرتا ہوں تو میرے موہ پہ مکہ مار دیا جاتا ہے میں ویڈیو بھئی کوئی ثبوت ہے میں اروپ کی بات بتا رہی ہوں یہ صرف اروپ ہے یہ تو صرف اروپ ہے نیجیتا جی اگر صرف اروپ تو کچھ بھی لگا سکتا ہے لیکن اس کو پہل دننا وہ ضروری ہے سر میں آپ کو اروپ کی بات بتا رہی ہوں جو آج بگر جی پہ لگائے گے وہ بھی تو اروپ ہی ہیں وہ بھی تو اروپ ہی ہیں وہ کون سا سیدھ ہو گئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اروپ ہی کو پکڑنے کے لئے اگر کوئی جاتا ہے تو کیا اس طریقے سے مس ہینڈلنگ کی جاتی ہے آج ایک سکھ کو اپنے سر پہ پگڑی بامنے نہیں دی جاتی ایسی کونسا ضرورم اور آفت آتی ہے کہ اتنی جلدبازی میں ان کو وہاں سے گزیٹ کر باہ لیا جاتا ہے اور ان کو گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے آج میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے آج راجکتہ کا مہار ہال پورے دیش کے اندر پیدایا جا رہا ہے رنجیتہ مہتا جی دیکھیں میں وہ بات چہنا نہیں چاہتا لیکن سب ایک جیسے ہیں نہ بی جے پی کم ہے نہ کانگریس کم ہے نہ آم آدمی پارٹی کم ہے مجھے پردیش کے سیدھی میں پترکاروں کو ننگا کر دیا جاتا ہے صرف اس لیے کیونکہ سرکار کے خلاف وہ پروٹس کر رہے تھے تھا ان کے باہر کیسی بات کر رہی ہیں مہم آپ مجھے بات کر جوادیتر پردھان منتری موڈی یوگی آتنات کے خلاف میں کتنے آپ کو انگینت ایسے واقعے گنا سکتا ہوں ان کے خلاف مریادت بھاشا کا استعمال کرنے پر بھڑکاو پوست کرنے پر یہاں پر بھی بھڑکاو پوست کرنے کا یاروپ لگ رہا ہے نا بھڑکاو پوست کرنے کے اوپر کتنے موڈے دکھ جو گئے کتنے لوگوں میں جبتار ہی کیسی بات آپ کر رہی ہیں جناب یہ جناب یہ دو پوستے جنے ہیں اگر پردھان منطری کا پر سمویدانک ہے میڈم اگر پردھان منطری کا پر سمویدانک ہے تو مکہ منطری کا پر سمویدانک نہیں ہے کیا اس کے خلاف کیا بھی بولا جا سکتا ہے آپ بتائیے مجھے میں آپ کو یہی تو پوچھ رہی ہوں اگر انہوں نے کوئی اپراد کیا ہے انہوں نے کوئی ایسا ٹویٹ کیا ہے تو ماملہ دلی کے اندر درج کیوں نہیں ہوا انکواری دلی کے اندر کیوں نہیں ہوئی منجاب کے اندر کیوں ہوئی اس کا مجھے آج جواب چاہیے اور جب بندر کے ہاتھ میں آپ مسترہ دیں گے تو کسی کی بھی حجابت کر سکتا ہے یہ اس کو عدیقار نہیں ہے اور جس طریقے سے اراجکتہ پھیلا رہی ہے جس طریقے سے پروکتہ بیٹر ڈیبیٹ میں جھوڑ بول رہے ہیں اور سب سے بڑی بات اگر واقعی یہ اروپی تھا تو اس کو منجاب پولس نے کیوں چھوڑا اس کی کسٹڈی کو کیوں چھوڑا اس کا دواب لیتے ہیں مہراج جی مہراج جی یہ سوال تو میرے میں زہن میں آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے جتنے بھی درشک اس وقت ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں سننے وہ یہ ضرور جاننا چاہیں گی کہ بھئی اروپی اگر اروپی ہے ڈلی کا اپراد ڈلی میں کیا ہے ایف آئی آر درج ہو رہی ہے پنجاب میں یہ سمجھ مجھے مہراج جی مہراج جی آواز آ رہی ہے کہ آپ کو میری سن پارے ہیں جو ایف آئی آر ہے میں پڑھا نہیں ہے لیکن اس میں یہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پنجاب کا محول خراب ہو رہا تھا بلکل صحیح بات ہے جو یہ جب یہ بات آتی ہے کہ کہاں کا محول خراب ہو رہا ہے تو اس کا اثر کس بات پر ہوگا پنجاب میں ہی ہوگا نا کہیں بھی بیٹھ کے کوئی اگر کانسپیریسی کرتا ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ جہاں ہوتا ہے تو کرائم تو وہاں ہو گیا نا وہ بلکل یہ تو ایک الگ بات ہے پولٹیکلی اسے کس طرح سے لیے جاتا ہے میں تھوڑ جر پہلے اسی بات کو تو کہہ رہا تھا کہ وہ گزرات کے میلے کی بات کریں گے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پلس کا کورڈنیشن کی بات ہے میں ہم تو ٹرائل کر رہی ہیں ایف آئی آر گلت صحیح کی میں بات آپ اور میں بات کر رہے ہیں کہ پولس کوڈنیشن کا کیا ہوا پولس کی جو کوڈنیشن ہونا چاہیے آپس میں اگر اس طرح سے میں اسے اب تھوڑا سا پولٹیکل بات کروں کہ اگر پارٹیاں الگ الگ ہوں ہر سٹیٹ میں تو لارڈ آڈر کس طرح سے چلے گا پھر کیونکہ کرنیل تو پھر جہاں دوسری پارٹی کا راز وہاں جا ہی بیٹھے گا وہ تو اور اس کے کتنے کنیکشن کہاں پہ ہیں اس کا کسی کو نہیں پتا مجھے اس میں سب سے بڑا دکھت جو پارٹ لگ رہا وہ یہ لگ رہا ہے کہ پولس کے کوڈنیشن کی کیا بات رہی اور اگر اس طرح سے پولس کا کام شروع ہو گیا تو پھر ہندوستان کے اچھے دن نہیں ہے نہیں بھی کوئی صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں اور یہ واقعی میں بہت بڑی چنتہ کا وشہ ہے چنتہ کا وشہ یہ ہے ایف آئرہ گلت ہے صحیح ہے چنتہ کا وشہ یہ نہیں ہے وہ تو کوڈ بیٹھے اس کے لیے تو فیصلہ کرنے کے لیے اور انویسٹیگیسن ہوگی اس میں بھی صحیح گلت ہو جاتا ہے اور اگر کسی وجہ سے باعث ہو کے پولس کی انویسٹیگیسن غلط ہوتی ہے تو کوڈ بیٹھیں لیکن جو پولس کی کوڈنیسن کی بات ہے جو وہ نہیں ہو رہا ہے اس میں جو ایک طرح سے باعث ہو کے کام کیا جا رہا ہے وہ باعث ہو کے کام کرنا بلکل غلط ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہراج جی میں آپ کے پاس لوٹ رہا ہوں ہمارے ساتھ سکبیر تمرجی جوڑ گئے ہیں آم آدمی پارٹی کے پروقت آئے ہیں بہت دیر سے جوڑیں آواز آریے سار آپ کو میری سنپار ہے کیا ہاں آواز آری ہے آپ کی سکبیر جی کیا اسی لئے پولس صحیح ہے تھی کیا آپ کو کیا ہو رہا ہے بھئی اگر یہ آروپی ہے کسی نے کوئی اپراد کیا ہے اور پنجاب میں جا کر فائی آر درج ہو رہی ہے دلدی سے اس کو آپ کو گرفتار کرنا ہے سر اس کے لئے ایک پروسس ہے اس کو آپ فالو کرتے یہ کیا ہو رہا ہے بھئی پنجاب پولس ابھی بھی تو اپنی اپنی منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائی اب میں آپ کی آپ کے سوالوں کا جواب دوں ہاں بولیا دیکھئے آج جس پرکار کی گھٹنا ہوئی ہے نشط طور پہ وہ بھارتی جو اتیاس ہے بھارتی لوگتندر کا اتیاس ہے جو بھارت کا فیڈرل سسٹم پہ اس پہ کہیں نہ کہیں چوٹے نشط طور پہ پولس کوئی بھی گرفتاری کرتی ہے کسی بھی طریقے گرفتاری کرتی ہے اس گرفتاری کا فائنل ڈسپویل کوٹ میں ہوتا ہے اگر کسی ویکتی کو کسی پرکار کی کوئی دکھت ہے تو اس کو کوٹ کو اپروچ کرنا چاہیے جس پرکار سے سیپی دلی نے اپروچ کیا ہریانہ کا ڈی جی پی کو اس سے برا آگات اس سنگیے سسٹم کو نہیں ہو سکتا اور نشط طور پہ پنجاب پولیس کہ اگر ان کو کہیں گلتی تھی اس کے لیے کوٹ ہے نا یہ تھوڑے ہے کہ سیپی دلی داداگری دکھاتے ہوئے گرے منتر اللہ کے آدیس میں ہریانہ میں ان کی سرکار ہیں اس کے حساب سے اس پرکار کا کریں گے نشط طور پہ آج بہت گلت ادھائن پرسطت ہوا ہے اور آنے وڑے سمیں میں جس پرکار کا ہی حتیت میں بھی کرتے رہے ہیں اور انہوں میں اور جتنے بھی سمیترینک سنسطہ ہیں جن کا ہاس بھائی جنتہ پارٹی کے شہسنکال میں ہوا ہے نشط طور پہ بھارت کی جنتہ دیکھ رہی ہے اور ہر بات کا جواب لیا جائے گا میں تو بس ایک چھوٹی سی بات آفی جائے گا اگر اپنیا پورس کی کہیں بھی گلتی تھی تو اس کا کام اس کا جواب لینا کوٹ کا کام تھا نہ کی سیپی دلی کا نہ کی ڈی جی پی ہریانہ کا نشط طور پہ میں دوبارہ پھر کیانا چاہوں گا یہ بھارت کا جو لوگ تنگ تر ہے اور جس پرکار سے آج حملہ ہوا اس پہ اور نشط طور پہ آج سمیدان کے گریمہ کا بھی حنن ہوا ہے میں ایک بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر کہ اگر پنجاب پولیس اپنی جگہ بلکو ٹھیک تھی کانونی پرکریہ کا پالن وہ کر رہی تھی پورے پروسس کو ڈھنگ سے وہ فالو اگر کر رہی تھی تو آپ آروپی کو محالی لے جانے میں سفل کیوں نہیں ہو پائے یہ بتائیے آپ کی پولیس پنجاب پولیس جس پرکار سے آج انہیں میں اسی بات پہ آتا ہوں جس پرکار سے ستہ کا دروپیوگ دلی پولیس کے دعا کیا گیا اور اس کے بعد ہریانا پولیس کے دعا کیا گیا اس میں کامیاب ہونے کا بھی کیا بات ہے میں اپنے ارازت اپراد پاٹی یہ نشط طور پہ سنگیے دانچے پہ بہت گہرا آگاہ ہے اور جس پرکار سے پہلیس کے دعا کیا گیا اس کے بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہوں جواب آپی سے لیں حاسک بردی آپ کو میں نے بتا دیا کہ آج سنگیے دانچے پہ گریمہ کا حاندن ہوا ہے سنگیے دانچے پہ بہت برا کٹھارا جہاں تھے پولیس میں کوڈینیشن ہونے چاہیے تھا پجائے سپی دلے کو ڈی جی پی پنجاب سے بات کرنے کے لئے ہریانا کہے ڈی جی پی سے بات کرنا یہ سیدھا ہے سیدھا یہ درس آتا ہے کہ بازی اندہ پالٹی کی جو سرکار ہے وہ جہاں جہاں ان کی سرکار ہے وہ تعلیٰ سہی پوتار ہوئے اور جو سبیر جی سبیر جی میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا اس سے پہلے سبیر جی سبیر جی نے کہا ہے وہ جس پر کار کا کوڈاک کیا جا رہا ہے سبیر جی میں سمجھ گیا ایکی بات کر ریپیٹ کرے جارہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے سر کہ بہئی بی جی پی کانگریس اور آمادبی پارٹی میں فرک کیا رہا جو آمادبی پارٹی میں بی جی پی کرتی رہی ہیں وہ کام تھا وہی کام آپ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم جو کارون سمت کاروائی کسی کچھ لاب ہوگے ہم وہ کریں گے آپ یہ نہ بولے جس پرکار سے بارجنگا پارٹی میں اور کانگریس میں اور اکالی دل نے جو پتیار دیکھ کی جنتہ آم آدمی پالٹی کو موقع دے گی وہاں اسی پرکار کی کانور سمت کاروائی ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں سبیر جی میں کمار شراس کی پیچھے پولیس لگا دی آپ نے جو گلت کرے گا تو میں آپ سے یہ کاروائی ہوگی اگر اس کو لگتا ہے جب سے پنجاب میں آپ کی سرکار بنی ہیں تنسل یہ سائی جی جی چلی رہی ہے جو آپ کرانی تک برو دی ہیں ان کو آپ نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھئی آپ کو یہ کہتے ہیں اگر کسی کے جناب کراتے ہوتا ہے اس کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ ان میں فرق کیا رہا میں یہ جانا چاہ رہا ہوں آپ سے بات فرقی ہے ہی نہیں بات تو فرقی ہے ہی نہیں انتر سپست ہے کہ عقیت میں جس فرقار سے جو دکت اور پریزانیاں رہی اور جس فرقار سے بنجاب کی عام آدمی پالٹی کی ترکار جن بھی روضی ہو اور جس فرقار سے آپ اس بات کو بھرمت چلنے کا پریاز کر رہے ہیں میں بہت زندہ داری سے کہہ رہا ہوں محراج جو کہہ رہے ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ بھئی جس طریقے سے آج جو کچھ بھی ہوا یہ اپنے آپ میں مطبع ہوتا ہوا یہ ٹھیک نہیں تھا لیکن میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں اور یہ پنجاب مان کے چلیے کوئی ایسا اپرادی جو پنجاب میں جا کر چھپ بیٹھا ہے اور آپ ہریانا پولیس کو اس کو پکڑنا ہے کل کو ہریانا پولیس پنجاب میں انٹر کرتی ہے اور وہاں کی پولیس یہی صلوق کا اگر آپ کے ساتھ آپ کی پولیس کے ساتھ کرتی ہے تو پھر تو معاملہ گربل ہو جائے گا نا پھر تو آپ سوچیں کیا ہوگا دلی پولیس کے نیپنگ کی افیاد درد کیوں کرتی ہے اگر بھائی بات کے ہی پروٹو کول پولو کر رہے تھے انہوں نے دلی پولیس کو تھانے میں انفرم کیا تھا کہ ہم اسے برادی کو پکڑنے کے لئے آئے ہوئے ہیں تو دلی پولیس جو ہے وہ نیپنگ کی افیاد درد نہیں کرتی اپنے میں تھے اپنے میں تھے اپنے میں تھے اپنے میں تھے نیپنے کے لئے ہیں دلی پولیس جو ہے چاہی چو میں سننے کا مطلب کی ہے مجھے کنیے آپ کے پاسکوڑیں聊یں کیلئے امیس مشرا میں ایک شکر جان سبیر جن کو بولنے دی جن وقت بندہ پیسے چین پٹھی سکبر جی ان کو بولنے دیجئے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس رنجی تاجی بولیے سادے آج کو جے پولیس جو ہے وہ ان کی اکردے دمش کرتی ہے سادے آج مجھے آپ کو کچھ نہیں کرتے سادے گیارہ مجھے جب دلی پولیس کو آپ انقام نہیں کرتے سادے گیارہ مجھے آپ کے دیئے چیزہ آپ انقام کرتے ہیں کہ ہم اس اپرادی کو لے کر جا رہے ہیں جبکہ آپ والے بھی بارڈر کراس کر چکے ہیں اس لیے لوگوں کی آنکھوں میں دور جوکرہ بند کی دیئے آپ کو کسی اپرادی کو پرابلم ہے اس کے کلیسے پرابلم ہے تو آپ اس کے پر دیتے مجھے پر دیتے کیسے ماں کی اس طریقے سے دیت بھی کر کے ایک سببار ایک سکت کو اس کے پردی سے پہلوم دیکھیں گے آپ اس کو پردی نہیں پہلے دیں گے امی شرمہ میں ایک سبب نہیں دو بولے اور یہ لگتا ہی ہے سکبیر تورجی ایک ایک کر کے بولیے ایک ایک کر کے ان کی باری ہے ابھی ان کو بول لے دیجئے جیسے ان کی بات پوری ہو گیا آپ کے پاس آ جاؤں گا میں بندر کے ہاتھ میں اس طرح فکرا دیا اگر آپ کے ہاتھ میں پلیس آگئی ہے تو آپ بنبانی کریں گے آپ عرажی سے پراہ کریں گے آپ کی 파ٹیوزن کنے گی آپ بنبانی کریں گے آپ نے انگیزیا سے کچھ لیے آپ کو اپنے پتائی کو جنیے آپ کو اپنے پتائی کو جنیے آپ کو سب کی سبکت ہے آپ سے پتائی کو جنیے آپ سے مجھل نہیں پڑے گی آپ سے جوکی نہ بڑے ہمیں آپ نے تک luego اس میں دی وجہ سکتے ہیں اگر آپ کی پاتی میں پولیس کو پلیٹکل آردی ہونا لیا ہے آپ بغلے لینے کے لیے کبھی ایک بریلا کے جسے پڑتے ہیں کبھی سبار رشوات کے بیچے پڑتے ہیں آپ جسے میں بغدر رہا ہے آپ نے پوری لکسی ارگر کی ہے آپ نے صرف بغلے لینے میں رہا ہے اور ایک جگہ کی پولیس آپ کی ہاتھ میں رہ گئی سبارہ وقت کی خدہ کی سبھیل سبیر سمیتہ میتا میں رہا ہے مردو پر آئیے سبیر سبیر جی سبیر 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 اور میں مدیران کی صعور زیر رانہ پڑے گا ایک برے ایک بگیرے ایسا کہ عرب رنجیتہ بولی نگہ کار دی practicing سبیر رہی ہے نہیں بول لے موٹر دانی تسکر کر رہے ہیں تیار تیٹی اور ایٹی تی دھاراوں کے بارے مجھے سکھا رہے ہیں میں لاغ رہی ہے جنسے تیار تور مجھے ایک ایدھارا کے بارے میں پتا ہے اور ایک ایدھارا کو پڑھا بھی سکتی ہو اگر آپ کو اپنے ساڈے آٹھ مجھے اپنے اپنے گاؤں اوپر کر دیئے ساڈے آٹھ مجھے آپ اسی کو گرفتار کرتے ہیں ساڈے گیارہ مجھے ساڈے گیارہ مجھے اس کے بعد ساڈے گیارہ ہے خرمج بیادے ہیں اسے پیسی میں کہہ رہا ہے اگر وہ برادی تھا تو آپ نے اس کو نوی تکلنے کو چھوڑا رنجیتا جی میرا ایک سوال ہے آپ سے رنجیتا جی سمیدیز لمیتا جی پھوچھا ہوا صفیتہ سمیدیز لمیتا جی پھوچھا ہوا صفیتہ سمیدیز کو پھوچھا ہوا صفیتہ سمیدیز آپ کے آواز بھی نہیں آری سکبیر جگمت رکھیا رنجیتا جی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے یہ سوال آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے جو کارڈیلیشن جو کارڈیلیشن ڈلیلی پولیس اور ہریانا پولیس کے بیچ میں دیکھنے کو مل رہا تھا اگر وہی کارڈیلیشن پنجاب پولیس اور ہریانا پولیس کے بیچ میں ہوتا ہوتا تو ہو سکتا ہے ماملہ کچھ اور ہوتا بھئی کیونکہ ڈلیلی میں ڈلیلی میں پولیس گریونترالہ کے انڈر آتی ہم سب ہی جانتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر تو آپ ہی سروے سروہ تو یہ ٹھیک ہے چیزیں ٹھیک ہیں کیا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے بھئی جو کارڈیلیشن ڈلیلی پولیس اور ہریانا پولیس کے بیچ میں دیکھنے کو مل رہا تھا وہی کارڈیلیشن اگر تینوں راجوں ڈلیلی پولیس کے بیچ میں ہوتا تو ہو سکتا ہے یہ سب دیکھنے کو نہیں ملتا امی شرما یہ تب ہوتا اگر پنجاب پولیس اپنا پروٹکول پولو کرتی آپ کو کل ہی کٹنا بتاتے ہوں کہ جب پنجاب پولیس نے لیڈ دی کہ چار آتک وادی پنجاب پنجاب کا پورا 200 کلومیٹر کروز کر کے پروز سے ہو کر وہ امبالہ تک پہنچ گئے وہاں پر پنجاب پولیس ان چار آتکیوں کو یرفتار نہیں کرتا ہے پر جیسے ہی ان کو گرفتار نہیں کرتے دھائی سو کلومیٹر دور جا کر آپ کسی ناغرے کو آتک وادی بنا کر گرفتار کرنے کے لیے ساڑھے آٹ بجے وہاں پر انٹر ہوتے ہوں گے گھر پہ آپ لوکل پولیس کو انپارم نہیں کرتے لوکل پولیس کو ان کی انوالمنٹ نہیں کرتے اور ساڑھے گیرہ بجے جب ان کو ارسٹ کرنے کے بعد آپ بورڈر کروس کر جاتے ہیں ڈلیلی کا حریانہ میں گوز آتے ہیں اس طرح میں آپ کے ڈیسی کونگر جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو گرفتار کر لیا کیا یہ چیز جائز ہے ہم آگر آپ قوانیشن کی بات کرتے ہیں تو قوانیشن تو یہ تھی کہ پنجاب پولیس ڈلیلی پولیس کو انپارم کرتی کہ جناب ہم ان کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ اپنے لوکل کھانے کے دو پولیس پالے بھی ہمارے ساتھ میں دیئے کیونکہ آپ کی منشاہ گلت تھی کیونکہ آپ کی منشاہ میں کچھ اور تھا آپ کو اس بات کا ڈر تھا کہ آپ اس کو نہیں کرتائیں گے جانکاری دی گئی تھی پہلی جانکاری دی گئی تھی میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہی جانکاری نہیں تھی جناب کل کوٹ کے رسول کے دو پانے کا پانے ہو جائے گا پاڑے آج بجے گرفتاری ہوتی ہے ان کو پالے میں ہی پہنے دی جاتی ہیں ان کی پتا کے لوگوں کو گھٹے ہمارے جاتے ہیں ان کو کسیب سے گرفتار کیا جاتا ہے اور پاڑے گیارہ بجے بارڈر کرس کر جاتے ہیں اس کے بعد بات بیاسی پول کے بتاتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے ان کو گرفتار کر لیا کیا یہ ٹوٹوکول ہے کیا یہ چیزیں جائز ہیں اس کے بعد دوسرے اپراہ یہ کیا چاہتے ہیں جب کروکشیتر کے اندر کو ہریادہ پولیس روکتی ہے اور واقعی انہوں نے کچھ موجین کو پکڑا ہوا ہے تو انہوں نے اس کی کسٹڑی پیو چھوڑی اس کو واپر جلی کی جانے لیا لیکن ٹھیک میں آ رہا ہوں آپ کے پاس رنجیتا جی لیکن مہراجی جب اپرادی دنی میں بیٹھا ہے بھائی یہ تو بھرکاو بھاشن دینے کا بھرکاو پوسٹ کرنے کا یا سی ایم کے خلاف آپ پتی جنے ٹپڑی کرنے کا ماملہ ہے اگر کل کو کوئی بہت بڑا اپرادی ہو اور اسی طریقے سے اگر راجیوں کی پولیس پولیس کے بیچ میں آپ سے سہیوب نہیں ہوگا آپ سے سمنوہ نہیں ہوگا تو یہ تو ماملہ اور زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا اور ماملہ گلبر ہو جائے گا یہ ایسے کیسے چلے گا کہ جہاں میری سرکار ہے وہاں میری چلے گی جہاں تیری سرکار ہے وہاں تیری چلے چلے گی پہلے کہتے ہیں کہ یہ ماملہ آج ہوا ہے یہ بہت دکھت ہے اور لارڈ آرڈر کے لیے اس سے برا کوئی ماملہ ہو نہیں سکتا یہاں بات ہے انفارم کرنے کی سوچی آر پی چی کہتی ہے کہ آپ پہلے بھی کر سکتے ہو اور بعد میں بھی کر سکتے ہو ہاں اس میں یہ کے بعد میں چلتی ہے اب جہاں سے گرفتار کیا ساڑھے آٹھ کی میں جو ساڑھے آٹھ کی ساڑھے گیارہ کی بات کر رہی ہیں میں کہ ساڑھے آٹھ کے لیے کہ ساڑھے آٹھ کے لیے میں کو گرفتار کریں تین سٹھے بارڈر پر جانے جتے نہیں لکھتے ہیں ہاں یہ سبھے آمی صاحب سے لکھتے ہیں میں مجھے میرے میں 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 جو میں کیا ہے اور بورڈر پار کر رہے ہیں وہ ساڑھے یارہ گزید تو مجھے تو نہیں رکھتا کہ اتنا جو انہیں ٹریفک جام رہا ہوگا کہ وہ وہاں پہ جانے میں انہیں سین گھنٹے رکھیں جہاں تک پہلے بھی اطلاع دے سکتے ہیں اور بعد میں بھی دے سکتے ہیں یہ تو ہے ٹیکنیزم پہلے جہاں تک مجھے تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ سنگیہ ڈھاچہ پولیس کی جو آپس میں کوڈینیشن ہے اگر وہ ہی ختم ہو رہا ہے تو ہندوستان کے law and order کی کیا بات ہو اسے تو پولٹیکل کر کے کر لیا دوسرے کرمل بھی ہوں گے کل کوئی اگروادی ہے ابھی بیڑ میں بتایا کہ پنجاب پولیس نے لیڈ دی ہریانہ پولیس کو جب ان کو ملی ہوگی اتنا دوسرے نے لیڈ دے دی لیڈ ملتی کہ دلی پہنچ کے تب ملتی تو دلی پولیس کو دے دیتے ہیں وہ تو جب بھی لیڈ ملی جیسے ملا انہوں نے کوڈینیشن کی بات کی لیٹ ہوئی دیر ہوئی کیس ہوئی یہ تو یہ بھی بتایا جائے کہ بورڈر پہ جب وہ انہوں نے ڈرون سے ہتھیار ڈالے گئے تھے تو پھر کس کو گلتی کس کی گلتی مانیں گے ہیں یہ پولیٹیکل جب کرتے ہیں ان باتوں کو پولیٹیکل یہ صحیح ہو سکتے ہیں لیکن جب لانڈر کی بات آتی ہے جب دیس کی رکشہ کی بات آتی ہے اس میں اس طرح کی باتیں کام نہیں دیتی میں تو سنپل بات کر رہا ہوں کہ آج کا جو پولیس کا معاملہ ہے تینوں پولیس بلکہ پنجاب پولیس کو میں ایک طرح سے ٹھیک مانتا ہوں کہ انہوں نے بات کو بڑھنے سے روکنے کے لیے بہت زیادہ بڑھے ہیں انہوں نے دلی پولیس کو وہ ٹیکنکلی کچھ باتوں کے ساتھ اسے سوپ دیا گیا ہوگا انہوں نے ہائی سپریل کورٹ کے ایک بات کی رکھا ہوگا کہ سات سال سے لیچے کی سجا ہے تو اس میں اسے موقع پر چھوڑا جا سکتا ہے دیل موقع لے کے کسی کی دیل پر وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن جو آپ سے پہلے کا جو ایشو ہے جس پہ مجھے آپتی ہے دکھ ہے وہ کورنیویسن کی بات ہے پولٹیکل پارٹی کچھ بھی کریں وہ تو اپنے حساب سے اپنے پارٹی کے لیے جو اچھا لگے گا وہ کہیں گے کانگریس اپنے لیے کہے گی دیجی پر اپنے لیے کہے گی آماتی پر اپنے لیے کہے گی کمیلیسٹ اپنے لیے کہیں گے جو بھی ہے وہ سب کہیں گے اپنے لیے اب اگر پولٹیکل ہم موٹیویٹڈ مانتے ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے پتر کر رہا ہوں کہ خلاف ہوئے کل دوسری پارٹی کہے گی جو گزرات میں جو ایملی کو اگرفتار کیا اس کے لیے وہاں پہ نورتیش میں کوئی پاس کسی کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا اور پولیس کے کوپریشن کی بات کہاں رہی جس کوپریشن کی بات ہونی چیئے اس کی کہاں رہی چنٹا کا ویشہ یہ ہے چنٹا کا ویشہ یہ نہیں ہے کہ کس نے مقدمہ درج کیا کس نے غلط کیا پولیس جس کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ کرائم کو روکیں گے کرمنلز کو روکیں گے اور آپ کو کوئیڈنیٹ کریں گے کل تو دو ایس پی جو ڈسٹی کے ایس پی وہ بھی اس طرح سے کر دیں گے کہاں لانڈ اڈر کہاں کڑا ہوا آج پنجاب کے ساتھ ایسا ہوا ہے کل ہریانے کے ساتھ ایسا ہو جائے گا پر سورازتان کے ساتھ ایسا ہو جائے گا پھر کسی کے ساتھ بھی ہوتا رہے گا اب دلی تو چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے اس کے کرمنلز تو کہیں بھی دوسرے سٹیٹ میں چلے جائیں جہاں پہ ان کا راج ہوئی ہے جیسے مان لو اگر یہی کرمنل کوئی دلی پولیس کا کرمنل پنجاب میں چلا جاتا تو کیا کریں گے ہاں بالکل سے وہی سوال میں نے کیا بھی یہ جو بات ہیں نا میں اس میں پولٹیکل پارٹیز کو غلط نہیں مان رہا وہ اپنا کام کرتے رہے ہیں میرے جو تارگٹ پہ ہے وہ پولیس ہے مجھے جو دکھ ہے وہ اس بات کا ہے کہ پولیس کی کورڈنیشن جو ہونی چاہیے اور ہریانہ پولیس کو پہلے دیکھنا تھا کہ اگر ف آئی آر درج ہے پنجاب میں مہراجی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہریانہ پولیس تو بعد میں اکتب ہوئی ہے ہریانہ پولیس کو تو یہ اطلاع دی گئی ہے بتایا گیا کہ ایسے ایسے ہم نے کیڈنیپنگ کا معاملہ درج کیا ہے اور ان کو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے میں ایک منٹ اور اس میں جاتا ہوں یہ تو پتا چلی چکا تھا کہ پنجاب پولیس ہے وہ اور پہلے ایف آئی آر درج ہے پنجاب پولیس میں اور ہریانہ پولیسی یہ جانتی ہوگی کہ بگر اطلاع دیئے بھی گرفتار کر کے بعد بھی اطلاع دی جا سکتی ہے لوگل پولیس کو اتنی تو ہریانہ پولیس کو بھی شاید علب ہوگا میں شاید اس لیے لگا رہا ہوں کہ جو آدھ کا پارٹ ہے وہ تھوڑا سا اچھا نہیں تھا ان کا ایف آئی آر پہلے درج ہے پنجاب میں اور اس ایف آئی آر کے بیس میں پنجاب پولیس اسے سو کالڈ کرمینل کو لے کے جا رہی ہے اور وہ کس پہ ایکٹ کر رہے ہیں ری ایکٹ کر رہے ہیں جو بعد میں درج ہو رہا مقدمہ اس پولیس کے خلاف جو انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں اچھا سر ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ تو ہم نے اور بھی بہت ماملے ایسے دیکھیں جب کسی بھی راج میں کہیں پر بھی جا کر آپ کسی کے بھی خلاف ماملہ درج کروا سکتے ہیں یا ایسا نہیں ہے ایسا ہے اس کا ایفیکٹ جو ہے جہاں تک میں نے ایسے بہت کئی بار سے دیکھا ہے کوئی بھی فلم اسٹار ہے کوئی بھی فلم ہے اور کوئی فلم ہے مانکے چلی کوئی فلم ہے دھارمک بھاونہ بھڑکانے کا یا بہت سارے ایسے بھاونہ دیکھیں ہیں جو کسی بھی سٹیٹ میں جا کر ماملہ درد ہوتا ہے دھارمک بھاونہ کہاں بھڑک رہی ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بومبے میں کوئی پچھر چلی ہے اور اس کا اثر ہریانے میں ہو رہا ہے تو ہریانے میں جس کو یہ تکلیف ہو رہی ہے وہ مقدمہ طرف کرا سکتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں جہاں پہ یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ اب ہریانے میں کسی اس کا کوئی ذکر ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا اب جو پنجاب میں جو مقدمہ طرف کیا مجھے نہیں پتا ہے جو بگا کے خلاف ہوا ہے لیکن وہاں پہ جیسا ابھی سننے مہارات پہ وہاں پہ بھاونا ہے بھڑکانے کے بارے میں تھا پنجاب کے بارے میں خاص بور سے تھا تو پنجاب میں در جو ہوا چناو کے سمیے میں ہی یہ سب دیا ہے بیان انہوں نے اور اسی کو لے کے سب سے چل رہا ہے میں آ رہا ہوں مہراج جی آپ کے پار سنبیل جی اب آپ کے پاس راستہ کیا بچتا ہے یہ بتایا مجھے اب آپ کے پاس راستہ کیا بچتا ہے اب پولیس کیا کرے گی پنجاب کے پولیس سب کیا کرے گی بھئی جو آپ چاہتے تھے وہ تو ہو نہیں پایا آپ کو اٹھا ہنڈوبر کرنا پڑا دلی پولیس کو ہی اب راستہ کیا ہے عدالت جانے کا دیکھئے میں خود بھی پولیس آفیسر رہا ہوں پنجاب پولیس کو اس میں کوئی دکھت نہیں ہے آلٹی میٹلی میں آپ کے چینل کے مادم سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس ابھیوک کی کسٹیڈی بھی لے گی اور جو کیس درج ہے وہ سارے سام ہوں گے اور اس میں پنجاب پولیس آج تو اگر میں آپ کے چینل کے مادم سے کہوں کہ سنگیے گاچے تے کٹھارا گاچ ہوا ہے اور نکیس طور پہ دلی پولیس نے اور ہریانہ پولیس نے افرادیوں کی طرح سے بیوار کی ہے اور میں کنے آپ کے چینل کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جسے آمید دیل نے انتریک سوال کیا چاہتا ہوں ہمیں آرہا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس آرہا ہوں اور کیا آسا اور افیسر رکھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا اور نئے ایگلیویشن ہر ویشے کا ہوگا نکیس طور پہ بلی پولیس کی بھی کمی رہی ہے اور ہریانہ پولیس کی بھی کمی رہی ہے اور یہ معاملہ صرف ہائی کو اور سکتا نہیں ہے یہ معاملہ سکرم کو اور سکتا جائے گا اور جو جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کانون میں کاروائی ہونا آج سنگید آنچے لوگ بچانے کے لیے آپ کے زندرن میں افرادی آساکتا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے لیکن پنجاب پولیس کو کلین چٹ کیوں دی ہے آپ نے پنجاب پولیس کو کلین چٹ دے بھی ہریانہ پولیس کو مددہ پھیڑا رہے ہیں اگر کوڈنیشن کی کمی رہی ہے اگر کوڈنیشن کی کمی رہی ہے تو وہ تو تینوں راڈیو پولیس کے بیچ رہی ہے اس میں پنجاب پولیس کو کلین چٹ دے دینا دونوں کو گھیل لینا یہ تو پھر ایسے لگ رہا ہے کہ آپ بھی آپ بھی آپ بھی آپ کی بھی آپ کی بھی پنجاب پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ویویتنا کرے اور جو بھی اس میں بیوک ہے اس کی گرفتاری کرے اگر کسی عبیوک کو کسی پرکار کی کوئی دیکھت تکلیف ہے تو اس کے لیے جو ویدی سمت نیالے ہے اس کے سمت وہ جائے اور اپنی بات رکھے یہ جو آج ہوا ہے یہ نسٹی طور پر دنی پولیس کے دوارہ اور ہریانہ پولیس کے دوارہ چیلے دیس کی دانوں میں اس پر جات کلوارے چیلے چیلے رنڈیتا جی بولی سکھویر تور جی بہت پڑے لکھی ہیں اور اسی تجربے میں ہیں ان سے ایک سوال کنا چاہوں گی چاہے وہ انٹر سٹیٹ ہو یا انٹر دسٹرک ہو کسی بھی مجرم کو اگر لے جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ٹرانزک ریپورٹ چاہیے ہوتی ہے جا پنجاب پولیس کے پاس ٹرانزک ریپورٹ تھی دوسرا سوا دوسرا میں پہلے پہلے سوا سننے جی نہ ہوتا سنبیر جی پہلے سوا سننے جی سوال کرنا چاہ رہی ہے وہ ان کا سوا سننے جی اس کے بعد جواب لے لیں گا آپ کا اور دوسری چیز اگر کوئی مقدمہ کہیں دل جوا تھا تو پہلے ان کو وہاں کے مجسٹرے سے وارانٹ لے کی جانا چاہیئے تھا تو ان کو تغلیب ہی نہ ہوتی کرتاری کے اندر کیا انہوں نے وہاں کے مجسٹرے سے کوئی وہاں کے وارانٹ لیے تھے نہیں لیے تھے تو ٹرانسک ریوارڈ آپ وہیں کے وہیں لے سکتے تھے دلی میں ہی لے سکتے تھے پنجاب میں ہی لے سکتے تھے آپ نے سبھی دھاراؤں کا اننگن کیا آپ نے ہر پروٹوکول کو توڑا اور پروٹوکول توڑ کر آپ کسی کو ریس کرنے کے لیے آئے ہیں اس بات کی نے سکتے تھے اگر کرتے ہیں یا سرکار کرتے ہیں اس بات کا جواب دے بینجی کے سوالوں کا کوئی اوٹی پہ نہیں میں جواب دیتا ہوں بولے 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 ہمیز جی جیب ٹرانسک ریمائنڈ کے آتا بینجی کو پھر میں بتاؤں گا کہ ان کو سیار پیسے یہ جان نہیں ہے جیب کسی ابیوک کو سبھی دھاراؤں آپ سے صدیب کرنے گئے لیے آپ کسی پہتے ہیں میں باتا دوں گا میں باتا دوں گا ہماری نظر میں ہماری نظر میں ہماری نظر میں آپ دونوں ہی پڑھے لکھے ہیں آپ ویل ایجوکیٹی تبھی آپ کے لیے پر بیٹھے سر سوال کا جواب تو سنیں آپ بولی نہیں آپ بار بار ان کے آپ بار بار سر ان کی ایجویشن کو لے کا سوال کھڑا کریں گے ان کو یہ نہیں پتا نہیں پتا کسی برا لگی گا آپ ایجوکیٹی سمجھے بتا دوں گا کوئی بات کریں بولی بولی ہماری نظر میں جو ٹرانجیٹ ریمانڈ کی بات کری ٹرانجیٹ ریمانڈ ان ہماری نظر میں ہوتا ہے جب کسی ابھیوک کو پولیس گرفتار کلنے کے بعد سممندت انیالے میں تیز کرنے میں چوبیس گنتے سے زیادہ کا وقت لگ رہا ہے صرف اُس کورت میں ٹرانجیٹ ریمانڈ ہوتا ہے انہیں نہیں پتا تو اس کے لئے میں جمعیدار رہی ہوں اور جو انہوں نے دوسری بات کری وارنٹ کی پولیس کو کچھ معاملوں میں انیت معاملوں میں دناغ وارنٹ گرفتاری کا عدی کار ہے سیکشن فورٹی ون ہے سی آر پی سی کی پڑھ رہنا اسے ڈیویٹ سے فری ہو گے اور سی آر پی سی میں یہ پہوزین کیا ہوا تھا آپ کو نہیں پتا تو نہیں پتا تو آپ نے اس کے اندھر لگی تھی جب آپ کو نہیں پتا تو جب آپ کو سی آر پی سی کے پورنے کیا ہوا تھا سیکشن فورٹی ون ہے سیکشن فورٹی ون ہے سیکشن فورٹی ون ہے میرے پاس سمیں کی کمی ہیں مہراجی کا میں آخری کومنٹ لے لے پا سر سبیر جی میرے پاس سمیں نہیں ہے رجیتہ میتا جی سمیں بچے گا تو میں لوٹوں گا آپ دونوں کے پاس مہراجی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ ابھی یہ جو کہہ رہے تھے کہ پنجاب پولیس نے سمجھداری کا کام یہ دکھا ہے کہ اس بات کو زاواتور نہ دیتے ہوئے ہینڈوور کر دیا آروپی کو دلی پولیس کو لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پنجاب پولیس کے پاس اب کیا راستہ آپ کو دکھائے پڑ رہا ہے کیا راستہ ہے پنجاب پولیس کے پاس کیونکہ فائر تو درج ہے پنجاب پولیس اب اس میں چالان چار چیٹ جسے بولتے ہیں وہ اس میں سمجھ کر دے گی کورٹ سے اس کے وارنٹ ہو جائیں گے کورٹ اسے نہیں کراتے ہیں تب تب تو یہ سینڈ کرتی ہے یا اگر جو گواہ ہیں وہ ہوسٹائل ہو جاتے ہیں وہ اسے سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو بڑی ہو جائیں گے اور اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں تو سزا ہو جائے گی جو جو ٹرائل کوٹ ہے اس میں اس کا چالان جو چار چیٹ دیسی بہتا ہوں جیسے بات ہے جیسے زیادہ سمجھتے ہیں لوگ چار چیٹ سب میٹ کر دیں گے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ملجم ساتھ جائے ملجم جو جو وہ لے جا رہے تھے میرے حساب سے یہ تھا کہ وہ اسے گواہوں کے ساتھ یا بودے کے ساتھ کنٹرڈکٹ کرنا چاہتے ہوئے صحیح غلط کیا ہے اب جب وہ شامل ہی نہیں ہو رہا ہے تو اس کے خراب چالان چلا جائے گا اگر وہ نہیں ہوگا تو اسے پروکلیمڈ آفنٹ وہ کر دیں گے وہ اپنے ڈیفینڈ کرتا رہے گا وہ بہت لمبی بات نہیں ہے لیکن جو پولیس کورڈریشن کی بات ہے اس کا مجھے دکھ ضرور رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلدی سے دس سیکنڈ دس سیکنڈ آپ کے پاس مجھے مہتا جی کے پاس بھی جانا ہے اس لیے جلدی سے دس سیکنڈ ہی لینا آخری کومنٹ آپ کا آخری سے کامی 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 مافی کے ساتھ رک رہا ہوں میں آپ کو دیکھیں جو یہ اپسوڈ ہوا ہے بلکل لندنی ہیں جس طریقے سے آم آمنی پارٹی جو کی آرادی اپراد پارٹی بن کر رہ گئی ہے پورے دیش کا محول کر آتا رہی ہے اور اپنی نیجی سوارتوں کے لیے کسی اور سیٹ کا سہیوگ لے کر جس طریقے سے ہٹلیزم اور جس طریقے سے تانہ شاہی کر رہی ہے آمی والی پشتر نسلیں ان کو معاف نہیں کریں گی اور ان کو ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا پھلکہ ردیتہ دی آپ کا مہراجی آپ کا سبیر جی آپ کا شکریہ اس سرچان میں شامل ہونے کے لیے اپنے اپنی بات رکھنے کے لیے لیکن بڑا سوال ہی ہے کیا پولس کا اس طریقے سے رانیتی کرنا ٹھیک ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ واقعی میں سنگیہ ڈھانچے پر ایک بڑا کٹھارا گھات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا مسلاح افلال اتنا ایک چھوٹے سبرک کے بعد فورا نوٹ رہے ہیں آپ دیکھتے رہیے ہر خبر